اسلام علیکم دوستو بلاغر کے پارٹ نمبر تھری میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور آج کس ویڈیو میں ہم اپنے بلاغ کو مکمل کمپلیٹ کر لیں گے اور انشاء اللہ عزیز آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہوگی کیونکہ آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اے ٹو زیٹ بتاؤں گا کہ آپ نے پوسٹنگ کیسے بنانی ہیں ان پوسٹوں کو پوسٹ کیسے کرنا ہے اور تھوڑی بہت سیٹنگ جو رہ گئی تھی اس کو کیسے کمپلیٹ کرنا ہے سوشل کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کافی زیادہ انفرمیٹیو آج کی ویڈیو ہوگی اگر آپ نے پہلے والے پارٹ ون اور پارٹ ٹو نہیں دیکھا تو اسی ویڈیو کے ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائیں گے انڈ سکرین میں بھی مل جائیں گے اس کو لازمی سے دیکھیں کیونکہ ہمارے یہ بلاغر سیریز جو ہے وہ انشاء اللہ لزیز آپ لوگوں کو ایک سکل بھی پروائیڈ کرے گی اور میں گرنٹی دیتا ہوں کہ انشاء اللہ اس بلاغر سیریز کے انڈ میں ہم تمام دوست جت نے بھی کام کر رہے ہیں اس بلاغر کورس کو فالو کر رہے ہیں ہم سب ایڈسن اپروو کروا کے اپنی سورس آف انکم سٹارٹ کرنے کے بعد اس سے پیمٹ رسیف کریں گے انشاء اللہ لزیز سو اس ویڈیو کو بھی آن تک لازمی سے دیکھیں اور اس کو مکمل ایٹو زیڈ فالو کیجئے گا شروع کرتے ہیں دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو فرنز آج کی اس ویڈیو میں میں نے یہاں پر لکھ کے رکھا ہے جو ہم آج کے کام کرنے والے ہیں وہ ہم یہ کرنے والے سب سے پہلے آجاتا ہے جی فیوی کون چینج کرنا ہے جب بھی آپ اپنے بلاغر پر جاتے ہیں اس کو ویو بلاغ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں کسی بھی بندے کی ویب سائٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آئیکن شو ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے فیوی کون یہ آپ نے چینج کرنا ہے یہ آپ ایک بنا بھی سکتے ہیں بنا بنایا ہے نیٹ سے بھی اٹھا سکتے ہیں میں نے بھی ایک نیٹ سے اٹھایا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اردو پویٹری آئیکن پی انجی ہو گئی ہے آپ گوگل سے اٹھا سکتے ہیں وہاں پر لکھیں گے اپنے نٹس سے ریلیٹر لکھیں گے جو بھی آپ کا ٹاپک ہے اور وہاں پر لکھ کے آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں آپ اڈاو فٹو شاپ میں یا پیک آرٹ میں اس کو ڈی ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں یا خود سے بنا بھی سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر اس کو ایڈ کر دیا سیو کے بٹن پر کلک کیا اور جی اس کے بعد میں اس کو ریفرش کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ہمارا فیوی کون ایڈ ہو چکا ہے اب میں اس کو بھی ریفرش کرتا ہوں کہ ہمارا یہاں پر شو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ اردو پویٹری کے ساتھ یہاں پر ایک چھوٹا سا بک والا اپشن اور کنم والا آ گیا یہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد آ جاتے ہیں چینڈ مینیو اور ایف بی لنک اب کافی زیادہ دوستوں کے میں جنہوں نے اپنے ٹاس کمپلیٹ کیے تھے میں ان کی ویب سائٹس کے وزٹ کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کئی لوگوں نے مجھے فیس بک پر شیئر کیا کئی لوگوں نے نیچے کومنٹ کیا یا ویسے میں اندازن جو ہے دیکھ رہا تھا تو مجھے پتہ لگا کافی زیادہ دوست اس کو چینڈ کرنے کے حوالے سے بھی پریشان ہے یہ نام چینڈ یہ ہے ان کے لنک ایڈ کرنے کے حوالے سے پریشان تھے اور کئی لوگوں نے یہ پیج والا لنک ابھی تک اپنا نہیں لگایا میرا ہی لگا ہوا ہے تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا سب سے پہلے آپ لوگوں نے آ جانا لی آؤٹ میں اور یہاں پر یہ جو اوپر یہ یہ ٹرینڈنگ لاغ پاپولر لیٹسٹ یہ چیزیں دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کا تھیم بلیک بھی ہے مطلب نائٹ میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ کیسے آپ لنک چینج کریں گے یا ان کے نام کیسے چینج کر سکتے ہیں یہاں پر آ جائیں گے اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے ہیڈر مینیو اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ پڑھیں آپ کے لیٹسٹ پاپولر لاب ٹرینڈنگ ان کے آپ جب کوئی پیجز وغیرہ بنا لیں گے ان کے آپ یہاں پر لنک ایڈ کر سکتے ہیں اگر نئی بنائے یا لیبل وغیرہ وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے انشاءاللہ لزیز ویسے آپ کو بتا رہوں کہ آپ نام بگرہ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اب آ جاتا ہے جی مین مینیو یہاں پر یہ جو مینیو ان کے آپ لنک وغیرہ کیسے چینج کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ تمام ہیں ان کے نام وغیرہ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کا ٹاپک کوئی ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اسی نام سے یہاں پر مینیو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا سو یہ جی ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا کہ اس چیز ریلیٹڈ اب آ جاتا ہے جی what is label اور free images and create image poetry اب جی ہم سب سے پہلے free image کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اگر free images چاہیے ہوں گی چاہیے وہ poetry سے ریلیٹڈ ہو آپ کی اپنی ویب سائٹ سے ریلیٹڈ ہو تو آپ نے گوگل کا سارا لینا ہے free images لکھیں گے free images no copyright یہاں پر لکھیں گے یا no watermark میں لکھیں گے تو تب بھی آ جائے گے یہاں shutter stock سے آپ کو جتنی بھی images ملیں گی وہ بھی free ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ ویب سائٹس ہوتی ہیں جو آپ کو millions کے حساب سی یہ pix bay ہے میں خود اس کو use کرتا ہوں یہاں سے بھی آپ کو بہت زیادہ images مل سکتے ہیں ان کو use کرتے ہوئے آپ images لے سکتے ہیں یہ چیز تو آگئی اب آ جاتی ہے جی ہم ایک create image poetry poetry کی image کو ہم کیسے create کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں دو tools کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے اگر تو آپ اپنے کمپیوٹر میں ہیں تو adopt photoshop اور ان پیج کی ضرورت پڑنے والی ہے ان پیج اردو لکھنے والا ہے adopt photoshop میں designing ہوتی ہے اور اگر آپ موبائل phone use کرتے ہیں تو موبائل phone میں آپ pick art کا use کر سکتے ہیں یا pixel lab کا use کر سکتے ہیں اس پر میرے ایک tutorial بنا بھی ہوا ہے اس کا link میں آپ کو نیچے دے دوں گا کہ اس میں ایک thumbnail وغیرہ کیسے design کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر photoshop کو بھی open کیا ہوا ہے ان پیج کو بھی open کیا ہوا ہے اب جب بھی آپ ان پیج کو first time اپنے کمپیوٹر یا laptop میں install کریں گے کہیں سے بھی download کر سکتے ہیں میں نیچے آپ کو link بھی provide کر دوں گا سب سے پہلے آپ نے اس کو open کرنا open کرنے کے بعد preferences پر آنا ہے اس کے بعد keyboard preferences پر آنا اور یہاں سے پہلے یہاں پر کوئی اور keyboard select ہوگا تو آپ نے یہاں پر pointe ایسا سا ایک keyboard کا نام ہے اس کو select کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور ok کے button پر click کریں گے پھر بند کر کے چلائیں گے اور پھر اس کے بعد file پر click کرنا ہے new پر click کرنا ok کے button پر click کرنا ہے اور اس کے بعد اب آپ نے یہاں پر f8 press کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا مطلب یہ تھوڑی سی screen بڑی ہو جائے گی اب میں یہاں پر urdu لکھ دیتا ہوں میرے مرنے پر ok ہو گیا جی یہاں پر ہماری poetry آگی اس کو control alt کرنا ہے اور اس کے بعد f10 کے ساتھ اس کو میں تھوڑا بہت بڑا کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو میں لے آتا ہوں control alt اور c select کروں گا تو یہ center میں آ رہے گا ٹھیک ہو گیا اب میں یہاں پر adopt میں چلا جاتا ہوں file پر click کرتا ہوں open کے button پر click کرتا ہوں یہاں پر میں نے ایک background اٹھایا وہ میں لے آتا ہوں یہاں پر اور جی اب میں نے اس image کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ میرا یہاں پر کون سا color suit کرے گا تو میں اسی color کے حوالے سے یہاں سے اس کو کروں گا مطلب یہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پر میرا پیلا بھی ٹھیک رہے گا اور black بھی ٹھیک رہے گا color تو black ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ black کو ہی try کرتے ہیں file پر click کرنا ہے اب آپ نے export page پر click کرنا ہے browse پر click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر دوسرے number پر post script file پر click کرنا اور یہاں پر آپ نے نام کچھ بھی دے دینا ہے اور اس کے بعد save کے button پر click کرنا اور ok کے button پر click کرنا اب میں آگئے جی یہاں پر adopt میں file پر click کیا open پر click کیا اور یہاں پر یہ ہے ہماری file پڑی ہوئے اس کو میں open کرتا ہوں resolution میں آپ نے 300 select کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کی file آگئی ہمیں اس کو تھوڑا سا اوپر بڑا کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو arrow کی کی مدد سے پکڑتا ہوا ادھر لے آتا ہوں اور یہاں پر اس کو adjust کرتا ہوں جہاں پر یہ بہترین adjust ہو سکا اس کو دیکھتے ہیں ایک تو آپ لوگوں کو میں بات بتاؤں کہ آپ نے پوری poetry خود سے لکھنی ہے خود سے design کرنی ہے چاہے کسی کی اٹھائیں لیکن لکھیں خود اس کو design خود کریں اس سے یہ benefit ہوگا کہ ایک unique چیز آپ لوگوں کو provide کر رہے ہوں گے دیکھیں کہ جناب اور دوسرے number پر آپ نے اپنی poetry کو کسی نکر میں نہیں لے جانا کبھی ادھر کبھی ادھر ایک center میں رکھیں یا اتنے gap ہو کہ اوپر سے آپ کی اگر image گٹ بھی رہی ہو تو آپ کی poetry کو کوئی issue نہ آئے اگر آپ poetry کو side پر رکھ دیں گے کوئی بندہ بھی آپ کی poetry کو download کر کر کے edit کر کر کے جناب وہ created خود لیتا جائے گا اپنی ویب سائٹ پر add کرتا جائے گا یاد رہے آپ نے کسی کی کوئی چیز copy نہیں کرنی نہ image کرنی ہے نہ english کرنی ہے نہ roman english کرنی ہے اور نہ یہ یہ کرنی ہے آپ نے خود سے type کرنا ہے یہ یاد رکھیں آپ نے ہر چیز کو change کرنا ہے بے شکر ہم copy paste کام کر رہے ہیں لیکن آپ نے تھوڑا بہت unique کام کرنا میں یہاں پر اپنی ویب سائٹ سے related ایک چھوٹا سا poetrywala.com یہ کیونکہ آپ نے watermark لازمی لگانا ہے جو بندہ بھی design کرے گا وہ لازمی سے لگا ہے اس سے کیا ہوگا کہ کوئی بندہ بھی آپ کی poetry مطلب جو بھی آپ کا یہ اٹھانا چاہے گا نہ image وہ نہیں اٹھائے گا تو یہ لگانا لازمی ہے اس سے کیا ہوگا بے شک آپ کی ویب سائٹ پر خوبصورتی کام ہوگی لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اٹھا کہ اس کو آپ اس کی opacity کم کر لینا بے شک لیکن یہ لگانا بہت زیادہ ضروری ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں color اس کے میں تھوڑے جو ہے نا مطلب اسی چیز سے ملتے جلتے کر لیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا بہت یہاں پہ میں اس کو کر لیتا ہوں جی ادھر یہ آ گیا color یہ بس ٹھیک ہو گیا اب یہ تقریباً ملتا ہے جلتا ہے اتنا زیادہ واضح نہیں ہو رہا لیکن اتنا کم بھی نہیں ہے اب میں اس کو save کر لیتا ہوں file save as اور یہاں پر desktop پر image کی صورت میں اس کو میں save کر لیتا ہوں اور جی یاد رہے جب آپ image کو save کریں گے یا کسی کو بھی کریں گے آپ نے اردو poetry جو بھی ہو poetry کا نام وہ لازمی سے لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا نا اس سے بڑا زیادہ benefit ملتا ہے search میں آپ کو اردو poetry لکھ دیا اوکے گا بٹن پر کلک کیا اور پھر اوکے گا بٹن پر کلک کیا اور یہ ہماری تصویر جو ہے وہ save ہو چکی ہے اب ہم آ جاتے ہیں جی ہم نے اس کو post کیسے کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں create post simple طریقہ میں بتاؤں گا seo والی post میں انشاءاللہ next ویڈیو میں آپ کو complete بتاؤں گا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ہم آ جاتے ہیں post والے section میں new post کے بٹن پر کلک کرنا اور اب ہم دو چیزیں کلیر کریں گے ایک label اور دوسرے نمبر پر post یہاں پر یہ label ہوتا ہے category جس کو آپ menu کے اندر بھی add کریں گے جس کو آپ label مطلب ادھر یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی add کریں گے یہاں پر بھی add کریں گے جہاں پر آپ add کرنا چاہئے اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہماری اردو poetry سب سے پہلے یہ بھی ایک label آگے جی میں نے یہاں پر اردو poetry sad اردو poetry اردو sad poetry two line poetry جو بھی آپ کے mind میں آئے گا وہ آپ نے یہاں پر label select کرنا ہے جو آپ کے نظر میں آکے سرچ کے جاتے ہیں وہ آپ نے category لازمی بنانی ہے تاکہ پھر آپ ان category سے related یہاں پر pages بنا کر ان کو add کر سکتے ٹھیک ہو گیا اب میں نے یہ label تو بنا دیا یہ آپ کے بہت معنی رکھتے ہیں pages کے حوالے سے category کے حوالے سے اور یہ آپ کے کام آئیں گے اب میں آجاتا ہوں جی گوگل میں اور گوگل میں میں نے سرچ کرنا ہے جی اردو poetry ٹھیک ہو گیا اردو poetry یہاں پر میں نے سرچ کیا اب میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ جناب یہ بندوں نے کیا کیا sad اردو poetry یہاں پر کافی زیادہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں کہ ہماری ویب کا ایک سہارا لے لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں مطلب کس طریقے سے اپنا post کر رہے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر article سے related یا ہر post سے related اسی کا نام یہاں پر use کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بہت اچھی بات ہے تو ہم بھی کیا کرتے ہیں ہم اسی طرح سے کرتے ہیں ہم آ جاتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر لکھتے ہیں میرے یہ ہمارا title آ چکا اردو sad poetry ٹھیک ہو گیا اسی کو ہم copy کر لیں اگر کرنا چاہے تو اب بل تو کرنے کی ضرورت نہیں آیا search description میں بھی یہی چیز add کر دیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اب ہم نے وہ image اٹھانی ہے جو ہم نے design کی تھی یہاں پر choose یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ image والے option پر آپ نے click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر choose file پر click کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے وہ image اٹھا لینی ہے image میں نے اٹھا لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس image کے نیچے اردو میں ویسے بھی لکھنا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ copy کرنا چاہے تو وہ easily copy کر سکے اور اس کو کوئی بھی issue نہ آئے تو میں کیا کرتا ہوں اس image کو لگانے کے بعد اب میں چلا جاؤں گا جی ادھر اپنے اس کو large کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر side پر click کر کے اس کو enter کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر لے کے آنگا جی اردو یہاں پر میں نے اردو لکھ کے رکھی ہوئی ہے translate میں تو میں اس کو copy کر لیتا ہوں اوکے جی میں نے اس کو copy کر لیا اب جی ہم آ جاتے ہیں ادھر اور یہاں پر میں اس کو add کر دیتا ہوں اس کو میں تھوڑا سا بڑا کروں گا تاکہ ایک look like نظر آئے یہاں پر large پر میں click کرتا ہوں اس کے بعد bold پر click کرتا ہوں اور اس کے بعد اگر اس کی تھوڑی بہت کوئی font وغیرہ change کرنا چاہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں میں نے یہ کر دیا جی اوکے ہو گیا اس کے بعد میں نے یہاں پر ramen english میں لکھنا ہے اور ساتھ ہی ہندی میں بھی لکھنا ہے یہ یاد رہے آپ لوگوں نے کچھ different provide کرنا ہے تاکہ یوزر آپ کی ویب سائٹ پر لازمی آئے اب اس کو تین benefit ایک جگہ پر ہو رہے ہوں گے ایک تو اس کو image بھی مل رہی ہوگی اسی چیز سے related اس کو مطلب text میں بھی اردو میں مل رہا ہے roman english میں مل رہا ہے اور ہندی میں بھی مل رہا ہے مطلب تین type کی یوزر کو آپ اپنی ویب سائٹ پر لا رہے ہو اس سے اس کا experience بڑھے گا اس کا مطلب آپ کی ویب سائٹ میں interest بڑھے گا تو ان چیزوں کا خیال آپ لوگوں نے لازمی رکھنا ہے تو اس کو میں کیا کر لیتا ہوں کہ ہندی میں convert کر لیتا ہوں یہاں سے میں ہندی language select کرتا ہوں اور یہاں پر آگیا یہ ہم copy کرتے ہیں اب پتہ نہیں اس کا کچھ اور ہی ترجمہ بے شک بان رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ آپ کو عرضی سمجھانے کے لیے یہاں کر رہا ہوں ٹھیک ہوگے یہاں پر دیکھیں یہ بھی آ گیا یہ بھی آ گیا ابھی میں نے نیچے roman english میں بھی کرنا ہے ٹھیک ہے roman english میں مطلب جو ہماری پاکستانی بولی جاتی ہے جیسے میرے مرنے پر اوکے ہو گئے فرینز یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ تین چیزیں ایڈ کر دی ہیں یہ ہمارا تھا کہ جی poetry کو ہم نے publish کیسے کرنا ہے post کیسے کرنا ہے یہ ہماری poetry آ چکی ہے اب ہم نے اس کو publish کے بٹن پر کلیک کر دینا ہے یہ میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتا دیا کہ post کیسے کرنی ہے post create کیسے کرنی ہے label کیا ہے free images کہاں سے ملیں گے اور title کا آپ کو بتا دیا SEO title کا نہیں بتایا وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے اس کے بعد آ جاتا جی اب آپ نے یہ جو post بنائی ہے اس کو اب میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ social profile بنانی آپ نے وہاں پر اور ہر جگہ پر آپ نے یہی image upload کرنی ہے یہی تو main چیز ہوگی facebook instagram twitter اور pinterest پر تو یہاں پر ہم آ جاتے ہیں یہاں پر اس کے بعد جی یہاں پر اپنی profile open کرتے ہیں اور ایک image ایک ایک image ہم یہاں پر upload کریں گے تاکہ ہماری profile کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہے کچھ images بھی آ جائے تو یہاں پر اگر ہم یہاں پر link دیں more update ابل تو یہاں لنک دینا تو نہیں چاہیے لیکن دیکھتے ہی ہیں more update اس کے بعد ہم اپنی poetry والی website کا link دے دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر اس کو کر دیتے ہیں tweet یا اس کو ہم مطلب اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اگر چاہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا اور look like ہو تو ہم اپنی poetry والی image کو open کریں گے article کو یہ جو بھی کہہ لیں آپ اس کو open کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو ہم copy کر لیتے ہیں اور یہاں پر لاکر اس کو paste کر دیتے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد tweet کے button پر click کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری tweet ہمارے link کے ساتھ ہو جاتی ہے تو بہت best ہو جائے گا اگر link نہیں لگتا تو کوئی issue نہیں ہے مزید آپ اگر اس کو بہتر کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ نے instagram پر بھی کرنا ہے اور اسی طرح سے آپ نے pinterest پر بھی اپنی ایک post publish کرنی ہے جی تو دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے آپ اپنے facebook page کا link کیسے ایڈ کریں گے جو آپ نے poetry سے related بنایا ہے اس کے لیے آپ کو layout section میں آنا ہے layout میں آنے کے بعد یہاں پر تھوڑا سے نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ facebook option دکھائی دے گا اس پر pencil پر click کرنا اور یہاں پر آپ نے صرف یہ link change کرنا یہاں سے لے کے یہاں تک یا آپ نے facebook page کا link یہاں سے اٹھانا ہے یہ link ہے اور ساتھ ایک اور بات آپ پر پوسٹ ایک ہوئی پڑی ہوگی جو کہ میں کر دوں گا کچھ دیر تک اس کے نیچے آپ نے comment کرنے انشاءاللہ میں جلد سے جلد آپ لوگوں کو اس کے related help کروں اور اس کے related reply کرنے کی کوشش کروں اور آپ کے اس problem کو solve کریں گے ٹھیک ہو گیا اب آجاتا ہے یہ آپ نے next task آپ کے لئے کیا ہے آپ نے 15 سے 20 unique images خود بنانی ہے یاد رہے نہ اپنے میری اٹھانی ہیں نہ کسی اور بندے کی اٹھانی ہے اس طرح کوئی گارنٹی نہیں ہوگی ایڈسن اپروول کی ٹھیک ہے آپ نے خود سے بے شک آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اٹھا لیتا ہوں وہ ڈیزائن کی جا رہا میں یہ بلکل بھی نہیں ہے اس میں بے شک آپ کے لیے تھوڑی سی میند زیادہ ہے لیکن یقین کر لیں گرنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اچھا یہ ہو گیا کہ آپ نے تمام پوسٹ کیسے کرنی ہے آپ نے پندرہ سے بیس پوسٹ خود سے ری ڈیزائن کرنی ہے میں نے یاد رکھیں کہ میں نے آپ کے بلوگرز کو وزٹ کیا کرنا ہے جس کی کوئی کمی بیشی ہوا کرے گی اس ریڈ کر لینا انشاءاللہ کل کو نیکسٹ ویڈیو آ جائے گی انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا وہ اس سے بھی زیادہ انفورمیٹیو ہوگی ہم انشاءاللہ اس کو مکمل ای ٹو زی لے کے چلیں گے بس آپ لوگوں نے فالو کرتے رہنا ہے انشاءاللہ ایک دن ہم اس سے ارن کر اسے پیمر لے کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے آج کی ویڈیو میں ملتے ہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ